اسلام علیکم سٹورنٹس لاس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر دو کو پڑھا جس میں ہم نے سیکھا کہ نمبر سسٹم کیا ہے دیسیمل نمبر سسٹم کیا ہے بائنڈی نمبر سسٹم اور ہیکزا دیسیمل نمبر سسٹم کیا ہے ہم نے یہ دیکھا کہ نمبر سسٹم ایک سیٹ آف ویلیوز ہے جن کے اکورڈنگ ہم کسی بھی نمیرک ڈیٹا کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ہمارے پاس ویلیو ہو ہم نے اس ویلیوز کو ان خاص سیٹ کی دی گئی ویلیو کے ذریعے ہی پریزنٹ کرنا ہے ہم ان کے باہر کچھ نہیں لکھ سکتے ہم نے دیسیمل نمبر سسٹم کے مطلق پڑھا کہ دیسیمل نمبر سسٹم ایک دس کا نظام ہے جس میں ہماری اس بیس ویلیو جو ہے نظام کی وہ دس ہیں اور اس کے جو نمبر دیجٹس ہیں وہ بھی دس ہیں جو صفر سے لے کر نو تک تھے اور ہم ہر ویلیوز کو انہی دس دیجٹس کی کمبینیشن کے ثرو پریزنٹ کرتے ہیں پھر ہم نے پڑھا کہ بائنڈی نمبر سسٹم کیا ہے بائنڈی نمبر سسٹم دو کا نظام ہے جس کی بیس ویلیو دو ہے اور اس کے جو نمبر دیجٹس ہیں وہ بھی دو ہے اور جو زیرو اور ون سے بلونگز کرتے ہیں جن زیرو اور ون پر کرسسٹ کرتے ہیں اور ہم نے ہر ڈیجٹ کو انہی دو ویلیوز کے ثرو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے سیکھا ہیگزا ڈیسیمر نمبر سسٹم کے متعلق کہ ہیگزا ڈیسیمر نمبر سسٹم ایک سولہ کا نظام ہے جس میں سولہ ویلیوز ہیں اور ہم ہر ڈیجٹ کو یا ہر نمیرک ویلیوز کو یا گیون ویلیو کو انہی سکسٹین ویلیوز کے ثرو پریزنٹ کرتے ہیں جس میں شروعات کی دس ویلیوز زیرو ٹو نائن ہیں اور بعد کی جو ویلیوز ہیں جس میں ٹین ہے ٹین ہے ٹویلیوز ہے ٹھرٹین ہے ٹھرٹین ہے ٹھرٹین ہے اور ٹھفٹین ان کو ہم اے بی سی ڈی اور ای ایف رسپیکٹی بلی کے ذریعے پریزنٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا نیو ٹوپک ہے جو ہم نے سیکھنا ہے کنورجن آف نمبر سسٹم یعنی کہ ہم نمبر سسٹم کو کسی بھی نمبر سسٹم کو ایک خاص نمبر سسٹم میں کنورٹ کریں گے جو ہمارا سب سے پہلا کام ہے وہ ہے کہ ہم نے کنورٹ کرنا ہے ڈی سیمل کو یعنی کہ ایک سادہ ویلیو کو سیمپل ویلیو کو بائنڈی ویلیو میں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہوگا اس کے لیے ہم نے ایک سمپل ویلیو کو جو ہماری سادہ ویلیو ہے میں نے بار بار بولا تھا کہ میں ڈیسیمل ویلیو کو سمپل ویلیو بولوں گا کیونکہ ہم اس کو ڈل لائف میں استعمال کرتے ہیں اس سمپل ویلیو کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بائنڈری ویلیو میں اور ہم کنورڈین کرنے کے لیے اس سمپل ویلیو کو بائنڈری ڈیسیمل یا بائنڈری سوری بائنڈری نمبر سسٹم میں کنورٹ کرنے کے لیے اس کی جو بیس ویلیو ہے 2 اس سے ڈیوائیڈ کریں گے مسلسل اور جو ریمیننگ آتا جائے گا وہ ہم جو ہے وہ ایسائیڈ لکھتے جائیں گے جیسے ہمارے پاس ایک ایک اگزامپل موجود ہے پیج نمبر 35 پہ کہ ہم نے کنورٹ کرنا ہے 156 جس کی بیس ویلیو 10 لکھی ہوئے ساتھ ہی جو لکھا ہوئے بریکٹ میں 156 ان دیسیمل اور اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے بائنری میں تو دیکھیں کہ ہم سمپلی کیا کرتے ہیں کہ ہم 156 کو لکھ کر بار بار اس کو 2 کے ساتھ ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور جو ریمیننگ آتا جاتا ہے اس کو ہم سائیڈ پہ لکھتے جاتے ہیں جیسے دیکھیں 156 جب ہم اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے 78 یا سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم 15 کو دیکھتے ہیں ایسا کمبینیشن تو 2, 7, 14 اور ریمیننگ بچتا ہے 1 جو جائے گا 6 کے ساتھ اور کیری ہو جائے گا اور ویلیو بن جائے گی 16 تو ہم 2, 8 16 ویلیو ہمارے پاس آئے گی اور ریمیننگ میں ہمارے پاس بچے گا 0 اور اس کو ہم سائیڈ پہ لکھ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو ویلیو ہے وہ ہے 78 تو ہم جب اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو کمبینیشن میں یہ کمپلیٹ ایسا ہول آنسر آتا ہے 39 اگر آپ بیسے نہیں کرنا چاہتے تو سمپلی دیکھ لیں کہ 2, 3 دا 6 اور 7 میں سے ریمیننگ بچتا ہے 1 اور جو 8 کے ساتھ کیری ہوگا اور ویلیو بنے گی 18 یعنی کہ 2, 9 دا 18 اور ریمیننگ 0 اس کے بعد 2, 1 دا 2 اور 3 سے ریمیننگ جو بچے گا وہ ہوگا 1 اور 1 کیری ہو جائے گا 9 کے ساتھ تو ہمارے پاس بچے گا 19 یا ویلیو آئے گی 19 تو 2, 9 دا 18 اور ریمیننگ جو ہے اور ریمیننگ 19 میں بچا وہ ہے 1 یعنی کہ اگر ہم as a whole ملٹیپلائی کریں تو 2, 19 بنتا ہے 38 تو 39 میں سے ریمیننگ کیا بچا 1 اس کے بعد 2, 9 دا 18 اور ریمیننگ بچا 1 وہ بھی ہم نے سائیڈ پہ لکھ دیا اس کے بعد 2, 4 دا 8 اور ریمیننگ بچا 1 وہ بھی ہم نے سائیڈ پہ لکھ دیا اس کے بعد 2, 2 دا 4 اور ریمیننگ 0 وہ بھی ہم نے اسے لکھا پھر 2, 1 دا 2 اور ریمیننگ 0 اور مزید اس سے کچھ بھی ہمارے پاس دیوائیڈ نہیں ہوتا تو ہم اس کو سمپلی لکھ دیں گے 1, 0 اور 0, 1 یعنی کہ 2 1 دا 2 اور ریمیننگ 0 یہاں تو کمپلیٹ ہوگا لیکن اس کے بعد جو بک پہ کیا لکھا ہوئا ہے کہ 2 دیوائیڈ نہیں ہوا 1 کے ساتھ تو جو دیوائیڈ نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہم کیا لکھیں گے نیچے 0 اور جو ریمیننگ بچتا ہوگا وہ ہم آگے لکھ دیں گے یہ اکثر میتھر میں یہ سمجھایا نہیں جاتا لیکن یہ اگر آپ اس بات کو اس پوائنٹ کو سمجھ لیں گے تو آگے آنے والی جو پروبلم ہے وہ حل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی نمبر ہم دیوائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دیوائیڈ نہیں ہوتا تو اس کی جگہ ہم نیچے 0 لکھیں گے اور جو ویلیو بچ رہی ہے یعنی کہ سمپلی جو ڈیوائیڈ ہوا ہی نہیں وہ سمپلی سارا کا سارا بچ جائے گا اور اس کو ہم آگے لکھ دیں گے یہ تو ہو گئے ہماری ڈیویڈ اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم نے یہ جو ویلیوز بچی ہیں اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیچے سے اور اوپر کی جانب ان تمام ویلیوز کو لکھ دینا تو ہمارے پاس جو نیچے سے ویلیو بن رہی ہے وہ ہے 010011100 اب اگر آپ اس کے آنسر میں دیکھیں کہ 15610 is equal 100 1100 اور اس کی بیس ویلیو کے لکھی ہوئی ہے 2 تو شروعات والا جو 0 ہے وہ سکپ ہو جائے گا اور سمپلی جو ہے آنسر کیا آئے گا 100 1100 اور اس کی بیس ویلیو آپ بریکٹ پر بھی لکھ سکتے ہیں اور سمپلی ویسے بھی لکھ سکتے ہیں یہ تو بہت سی بہت ہی آسان سی اگزامپل تھی کسی بھی نمبر سسٹم کو بائنری میں کنورٹ کرنے کی آپ کا ٹاسک ہی ہوگا کہ آپ نے ایک ویلیو ہے 194 اس کو کنورٹ کرنا ہے بائنری میں بلکل سمپلی یہی میتھل ہوگا کہ آپ اس کو 2 سے ڈیوائیڈ کرتے جائیں گے اور جو ریمیننگ ہوگا وہ آپ سائٹ پہ لکھتے جائیں گے اور ایڈ دی لاسٹ جو ہے آپ بلکل اینڈنگ سے سٹارٹ کریں گے اور اوپر کی طرف جو بھی ریمیننگ ویلیز ہوں گی ان کو لکھ دیں گے جیسے کہ اس اگزامپل میں لکھا گیا کہ جو بھی ریمیننگ ویلیز تھی جن کے گرد ایرو بھی لگا ہوا تھا ان کو لکھ دیا گیا اس کے بعد جو ہم کریں گے وہ ہے کنورجن یا سمپلی کنورٹ اسیمپل ڈیسیمل نمبر سسٹم تو ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم اس میں بھی سارا کا سارا جو طریقہ کہا رہا ہے جو میتھرڈ ہے وہ بلکل سیم ہے وہ ہی ہے کہ ہم ایک نمبر لیں گے اور اس کو سکسٹین سے بار بار ڈیوائیڈ کریں گے اور جو ریمیننگ آئے گا اس کو ہم سائٹ پہ سائٹ پہ لکھتے جائیں گے اور ایڈ دی لاسٹ ہم اس کو انڈ سے شروع کر کے اوپر کی طرف لے جائیں گے اور وہ ہمارا آنسر ہوگا اس کی جو اگزامپل دی ہویا وہ ہے سکس نائن سکس ون زیرو پیج نمبر تھرٹی سیم سکس نائن سکس ون زیرو یہ ہمارے پاس اس کی بریکٹ میں لکھا ہے ٹین یعنی کہ یہ سیمپل ویلیو ہے ایک ڈیسیمل ہے تو ہم نے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا ہیکزا ڈیسیمل نمبر سسٹم جب بھی کسی نمبر سسٹم کو کسی خاص نمبر سسٹم میں بدلنا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی بیس ویلیو جس میں کنورٹ کر رہے ہیں اس کی بیس ویلیو سے اس کو بار بار ڈیوائٹ کرنا ہے اور ریمیننگ کو سائٹ پر لکھ دینا یہ میں نے پہلے بھی بتایا تو ہمارے پاس جو گیون نمبر ہے وہ ہے سکس نائن سکس ون زیرو اب ہم اس نمبر کو ڈیوائٹ کرتے ہیں سکس تین سے تو ہمارے پاس جو فرسٹ ویلیو بن رہی ہے وہ ہے سکسٹی نائن یعنی سکس نائن سکسٹی نائن تو سکسٹین فور دہ ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے سکسٹین فور وہ آتا ہے سکسٹی فور تو ریمیننگ بچہ سکسٹی نائن میں سے فائف اس فائف کو ہم کیری کر دیں گے سکس کے ساتھ جو نیکس ویلیو لکھی ہویا ہے سکسٹی نائن کے بعد تو ہمارے پاس value بنے گی 56 اب ہم 16 multiply کرتے ہیں 3 سے تو ہمارے پاس answer آتا ہے 48 تو remaining بچا 56 میں جب 48 کو نکالیں گے تو remaining کیا آئے گا ہمارے پاس 8 ٹھیک ہے 56 میں سے 48 کو نکالا تو ہمارے پاس remaining بچا 8 اس 8 کو ہم جب carry کرتے ہیں 1 کے ساتھ تو وہ بنتا ہے 81 تو 16 5 دا 80 اور remaining کیا بچا 1 اس 1 کو ہم نے 0 کے ساتھ جب carry کیا تو ہمارے پاس value آئی 10 ہم نے last example میں بھی سیکھا کہ جب ہم کسی number کو divide کرتے ہیں کسی number پہ اور اگر وہ divide نہیں ہو رہا یعنی کہ simple اس سے چھوٹا ہے تو ہم اس کی جگہ نیچے 0 لکھتے ہیں اور جو بچا ہوگا نمبر وہ ہم آگے remaining میں لکھ دیں گے جیسے یہاں پر ہمارے پاس value بچی ہے 10 جب 81 آیا تو 16 5 دا 80 تو remaining بچا 1 اور 1 carry ہو گیا 0 کے ساتھ تو وہ بن گیا 10 اب 16 جو ہے وہ بڑا ہے 10 سے تو اب 10 divide نہیں کر سکتے ہم 16 کے ساتھ تو ہم کیا کریں گے کہ نیچے 0 لکھیں گے اور جو 10 ہوگا اس کو ہم آگے لکھ دیں گے اور یہاں پر ہم نے 10 نہیں لکھنا بلکہ کیا لکھنا ہے 1 ٹھیک ہے اس point کی تو سمجھ آگے کہ میں دوبارہ دھورا دیتا ہوں کہ ہم نے جب 16 کو multiply کیا 4 کے ساتھ تو ہمارے پاس آیا 64 تو remaining بچا 5 اور اس کو ہم نے carry کیا 6 کے ساتھ تو بن گیا 56 جب ہم نے 16 کو multiply کیا 3 کے ساتھ تو answer آیا 48 اور اس میسے جو remaining بچا وہ ہمارے پاس آیا 8 یعنی کہ 56 میسے جب آپ جو ہے وہ subtract کرتے ہیں 48 تو remaining بچتا ہے 8 تو اس 8 کو ہم نے carry کیا 1 کے ساتھ تو وہ بنا 81 اور 16 5 تو remaining ہمارے پاس آئے گا 1 1 کو جب 0 کے ساتھ کیا تو ہمارے پاس آیا value 10 اور 10 divide نہیں کر سکتے ہم 16 کے ساتھ تو ہم نے وہاں simply نیچے 0 لکھا اور جو بچ رہی تھی value 10 جو نہیں divide ہو سکی اس کو remaining میں لکھ دیا اس کے بعد 16 کو ہم نے اب کرنا ہے divide 43 سے تو 16 to the 32 اور remaining بچا 11 اب اس 11 کو carry کریں گے 5 کے ساتھ تو ہمارے پاس جو value بن رہی ہے وہ ہے 115 115 جب ہم 16 کو multiply کرتے ہیں 7 کے ساتھ تو ہمارے پاس value آتی ہے 112 یعنی کہ 112 تو ہم نے نیچے لکھا 7 اور remaining کے بچا 115 میں سے جب ہم نے کیا 112 تو remaining i value 3 تو ہماری جو next value بن جائے گی 0 کے ساتھ وہ بن جائے گی 30 یعنی کہ 3 اور 0 16 16 1 16 تو 30 میں سے جب ہم 16 subtract کرتے ہیں detect کرتے ہیں تو value بنتی ہے 14 اور ہم اس 14 کو remaining میں لکھیں گے اور ہم 14 کو 14 نہیں لکھتے وہ ہم لکھتے ہیں e اس کے بعد 271 ہمارے پاس value آگئی 16 1 16 27 میں سے تو بچا ہمارے پاس 11 اب 11 کو 1 کے ساتھ carry کریں گے تو ہمارے پاس بنا 100 and 11 اب 16 کو جب ہم 6 سے multiply کرتے ہیں تو value آتی ہے 96 تو ہمارے پاس remaining کیا بچتا ہے 15 جس کو ہم remaining میں 15 نہیں بلکہ f سے represent کریں گے اس کے بعد 16 1 16 اور ہمارے پاس remaining کوش نہیں بچا 0 اب کیونکہ 1 ہے یہ divide نہیں ہو سکتا تو ہم simply اس کو 16 کے ساتھ divide نہیں کر سکتے تو ہم نیچے 0 لکھیں گے اور جو remaining میں 1 ہوگا وہ ویسے ہی لکھتے گے اب یہ جو ہمارے پاس combination بن گیا ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں end سے لے start تک تو یہ جو ہمارا answer بنے گا 69 6 10 کو جب ہم decimal سے convert کر رہے ہیں hexadecimal number system میں تو وہ ہے 10 fea اور اس کے bracket میں جو ہم نے باہر اس کے باہر جو representation کی ہے وہ 16 کی یعنی یہ value اب 16 یا hexadecimal number system میں converted ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں simply یہ تو ہمارے پاس تھا کہ کسی بھی number convert کرنا تو ہم two سے divide کرتے ہیں اور remaining کو ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جب ہم کسی number values کو convert کرتے ہیں hexadecimal number system میں تو ہم اس کو 16 سے بار بار divide کرتے ہیں اور جو ہے ان کے remaining value کو end سے لے start تک لکھ دیتے میں میں نے آپ کو ایک task دیا تھا کسی number system کو convert کرنا ہو تو میں نے آپ نمبر دیا تھا 194 اس کو convert کرنا ہوگا بائنی number system میں اب میں آپ کو ایک task دیتا ہوں hexadecimal number system کے code آپ کے پاس value ہے 79552 لکھ لیں 79552 اس کو آپ نے convert کرنا ہوگا hexadecimal number system میں یعنی آپ نے 16 نظام میں یا 16 سے بار بار اس کو divide کر کے اس remaining value لکھ کر اس کا answer generate کرنا ہوگا مزید کسی بھی قسم کی problem ہو تو لازمی مجھ سے share کریں السلام علیکم